حد صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے امین صاحب الزام لگایا جا رہا ہے آپ پہ کہ آپ کے کارکنان نے حملہ کیا پی ٹی آئی کی کیمپ پر آپ کیا کہنا پسند کریں گے دیکھیں یہ بات یہ ایمکی ایم الیکشن میں مخورت طریقے میں حصہ لے رہی یہ پائی الیکشن اینٹو پورٹی سکس ہے اور آج ہماری ریلی نکل کے جو ہمارا بین نورسان راپا ہیڈریک پارکنگ آٹ پر جلتا ہو رہا ہے اس میں ہماری ریلی جب پپائی رکھا چورنگے سے گزر رہی تھی تو پی ٹی آئی کے دہشت گردوں نے ہماری ریلی سے حملہ کیا جس کے بنا پر جس سے اس کلوز سے خواتین کی جائیں نوجوان کی جائیں ہمارے نورسان کارکنگ سخت بھی ہو گئے ہیں انسان طور پر ہاتھ روانہ کر دیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مقاضین کو اپنی خوار لائن جاپ ہو گئے ہیں امین الحق رہنماء ایمکی ایم ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے ان پر حملہ کیا جب امین الحق سے دوبارہ مارا رابطہ ہو گیا ہے امین صاحب بڑی عجیب صورت حال ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ایمکی ایم نے حملہ کیا ایمکی ایم والے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے حملہ کیا یقیناً سی سی ٹی بھی کیانگرازی رابط موجود ہوں گے آلہ حکام اور سیکیورٹی پورسز والے بھی رابط موجود ہوں گے جو اینی شاہدی رہوں گے وہ بھی کبائیاں دیں گے دیکھیں گے ایمکی ایم کی روایت رہی ہے کہ اس سے دین دہائیوں سے ہونے والے تمام قامی سمجلی سمجلی قولیاتی لیشن میں ایمکی ایم کامیاب ہوتی تلیار اور یہ بات تمام لوگوں نے تمام سیاسی پنٹرزوں میں اس بات سیسلیشن دوی کر دیئے کہ اس اینی شو کوٹیسی سیلیشن میں ایمکی ایم کامیاب یہ حاصل کری گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمکی ایم سساسم کے پالیسی پہ چھو جائے آجے باقاتہ ایک ساسس کے تحت اگر ارگنائز اور سسسیمیٹک تحریفے سے ایمکی ایمکی ایم کے کارکونان ایمکی ایم کے رینلی سے حملہ کیا گیا ایمکی ایم کے خواباتین پیسیڈک کے نیانہ بنایا گیا اور ایمکی ایم کے دروک کارکونان زخمی ہو گیا جنہیں فوری طور پر ہاتھ پر مندر دخل کر دیا گیا ایمکی ایم ایک پورممن سیاسی جماعت ہے اور پورممن طریقے سے پائل ایکشن میں حصہ لے رہی ہے لیکن اس کے باوجود بڑے ارگنائز اور سسٹیمیٹک طریقے سے ایمکی ایم کے کارکونان پر حملہ کیا گیا ایمکی ایم کے رینلی جو کہ نورت کرانچی سے نورت دانس آباد میں جلسی میں شرشت کے لیے آ رہی تھی اس پر حملہ کیا گیا ایمکی ایم کے دو کارکونان زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہسپڈل منتقل کر دیا گیا اور ناصف یہ کہ کارکونان پر حملہ کیا گیا بلکہ ایمکی ایم کے تمام بینر قائل تری غلطہ وطن کے تصویر وہ بھی پھار دیا گیا ہم ان سہائے سخت سین الفاظ میں اس کی مضمت کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب سے ساتھ افضل کو جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے عوام کے عدالت اس کا فیصلہ کرے گی تو وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو کامیاب کراتے تاہم اسے تین دہائیوں تھے کرانچی کی روایت رہی ہے کہ کرانچی کے رہنے والے لوگ ایمکی ایم پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ اپریل کو بھی کرانچی کے لوگ نورسان آباد کے عوام ایمکی ایم کے قائد الطاب اور ایمکی ایم پر اندھے اعتماد کرتے ہوئے اسے کامیاب کو کام رن کریں گے امین صاحب یہ بھی بتائے گا یہ تلات سامنے آ رہی ہیں کہ طریقہ انصاف والوں نے رو کا ایجن کہ پکار رہا ہے ایمکی ایم کی کارکنان کو یہی وجہ ہے کہ یہ تصادم کے صورتحال سامنے آئی کیا یہ بات سچ ہے دیکھیں یہ الزامات میرا خال ایمکی ایم پر ماضی میں مختلف الزامات لگتے رہے لیکن جب بھی عوام کی عدالت میں ایمکی ایم کہی گئی ہے تو ہمیشہ عوام نے اسے ایسے الزامات لوانے والوں کو عوام خود مسترد کر کی چلی آئی یہ انشاءاللہ یہ الزامات بھی ماضی کے تمام الزامت کی طرح دل جائے گا